دو بریازموں میں واقعے دنیا کا واحد شہر مختلف ثقافتوں کے ساتھ پاکستانیوں کے دلوں کی دھڑکن استمبول دنیا کا قدیم تریل شہر قرار چانگ گاڑی کے بعد اب مریخی گاڑی کی دھوم ناسا نے دو ہزار بیس کی مریخی گاڑی کا اعلان کر دیا مارس دو ہزار بیس روور کو پہلی مرتبہ دنیا کے سامنے پیش کیا گیا چانیا اور لکشمی کی محبت سوشل میڈیا پر وائرل بھارتی اولڈ ایج ہوم میں زیفل عمر جوڑے نے پسند کی شادی کر لی شرکا کا نیک تمنداؤں کا اظہار بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام ورس ان ورس آؤل کی ایک اور اپیسوڈ میں میرا نام ہے شاہ زیب اور آپ لوگ کو بتاتے چلیں کہ آپ لوگ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں ہمارا پروگرام دیکھنے کے لیے اور میں ہوں موین احمد پروگرام کا بقاعدہ آغاز کریں گے چھوڑے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ روئیے گا والکم بیک ان دا پروگرام ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام میں اور ناظرین اب آج کی جو پہلی خبر پروگرام میں شامل کریں گے آپ کو بتائیں کہ دو بھریازموں میں واقع دنیا کا واحد شہر دنیا کا وہ واحد شہر جو کہ دو بھریازموں میں واقع ہے کیا آپ اس کا نام بتا سکتے ہیں در حقیقت اس سوال کا جواب لگ بگ ہر کسی کو معلوم ہوتا ہے کیونکہ یہ شہر اتنا معروف ہے اور اس شہر کا کیا نام ہے جی؟ جی بالکل اس شہر کا نام ہے استمبول جس کا سابق نام کسٹنطنیا بھی تھا اگر ہم ثقافت مذہب اور سیاحتوں کسی ایک جگہ پہ دیکھنا چاہیں تو یہ شہر اس کی بہت زندہ مثال ہے اگر اس شہر کی ہم بات کریں قدیم صدیوں پہلے اس شہر پہ کسٹنطنیا اس کو نام تھا اور یہاں پہ عیسائی حکومت رومی اور بازنتینی سلطنت کے بعد تیرونی صدی میں سلطنت عثمانی ہے یہاں پہ قائم ہوئے بہت صدیوں تک حکومت بھی یہاں پہ کی گئی تو اس شہر کی خاصیت یہ ہے ناظرین کے یہ شہر جو ہے یہ کچھ حصہ اس کا یورپ میں ہے کچھ حصہ اس کا ایشیا میں آتا ہے یہاں پہ سیاحت کلچرل جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اور یہاں پہ جو ٹورسٹ کی تعداد ہے وہ ترکی میں جو سب سے زیادہ جو ٹورسٹ آتے ہیں وہ زیادہ ان کی جو منزل ہوتی ہے وہ یہی شہر ہوتا ہے اور پاکستانیوں کے لیے خاص اچھی بات یہ ہے کہ وہاں کے جو ترکی کے لوگ ہیں وہ بڑی محبت کرتے ہیں پاکستان کے لوگوں سے نا تو جب کبھی بھی ہم وہاں پہ جاتے ہیں اور زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ وہ بہت سارے لوگ جو کہ پاکستان آؤٹ آف کنٹری جانا چاہتے ہیں تو وہ سب سے پہلے ترکی جاتے ہیں کیونکہ ایکنومیکل اتنا زیادہ یہ کہ زیادہ تر ہانیمون کے لیے لوگ ترکی بہت جاتے ہیں ان سمبول کا جو ہے وہ وزر کرتے ہیں اور وہاں پہ ڈراماز انڈسٹری جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیویلپ ہے وہاں کے ڈراماز زہاں بنتے ہیں تو یہاں پر میں کہتا ہوں کہ بے تہاشا دیکھے جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پاکستانیوں کے ذرا وہ دل کے نزدیک ہے وہ جگہ بھی وہاں کے لوگ بھی محبت بہت کر دے پاکستانی کے ساتھ لیکن اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اچھی خبر یہ ہے کہ ترکیش ائرلائنز کا سٹاپ اوور پروگرام آپ کو یہ سہولت فراہم کرتا ہے کہ جس میں آپ ایک دن کے لیے شہر میں بغیر کسی اضافت خرچ کی گھوم سکتے ہیں اور آپ کو ہورٹل کامرہ بھی فری میلے گا اور اگر آپ ایک دن کے لیے ترکی جاتے ہیں تو کون سے ایسے مقامات ہیں جہاں پہ آپ کو جانا چاہیے وہ ہم آپ کو بھی بتائیں گے جی ہاں سب سے پہلے جو آپ کو بتائیں گے جس مقام کا آپ کو بتائیں گے باس فورس بریج اسٹمبول جائیں اور اس پل کو نہ دیکھیں ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ وہ مقام ہے جو دونوں برازموں کو ملاتا ہے باس فورس بریج جسے دو ہزار سولہ میں پندرہ جولائی شہدہ بریج کا نام بھی دیا گیا ہے ایک میل لمبا ہے جس کی تعمیر انیس سو ستر سے انیس سو تحتر کے درمیان مکمل ہوئی اور اسٹمبول کے یورپی حصے کو ایشیای حصے سے بھی ملا دیا گیا اور اس کے بعد دوسری جو مقام ہے وہ ہے سلطان احمد سکوائر یہ ایک مسجد اس کا نام سلطان احمد یا اسے نیلی مسجد بھی کہا جاتا ہے بہت اچھی ثقافت کا جو سلطانی عثمانیہ کی ثقافت اس کا بڑا انتزاد اچھا ہے یہاں پہ اور لاکھوں افراد اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں ہر سال اور یہ ایک مذہبی پوائنٹ بھی ہے یہاں پہ لوگ دفری بھی کرتے ہیں اور جو اس کا ویو ہے وہ بہت زبردست ہے اور مہین اگر بات کریں ہم ترکی کی یا پھر اس شاہر کی جس کی بات کریں آپ دیکھیں ڈیفرنٹ جو ہے وہ تاریخی مقامات پہ ہم پر موجود ہیں تو what do you think کہ جو ترکی کے لوگ ہیں کیونکہ پاکستان بھی جو ہے وہ ٹورزم کے حوالے سے کافی مشہور ہے یہاں پر جو جگہیں ہیں وہ قدرتی مناظر جو ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہیں تو وہاں کے لوگ بھی یہاں پر میرے خیال میں آتے ہوں گے ترکی کے لوگ بھی جو ہے کچھ آتے ہوں گے لیکن زیادہ جو تعداد ہے وہ یورپن کنٹریز کے لوگ آتے ہیں لیکن ٹرکی والوں کو یہاں پہ گئے ان کا ملک میں جو چیزیں ہیں لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں جو مذہبی طور پہ ٹورزم ہے یا جو ہمارے ہاں نورڈن ایریاز ہیں اس میں زیادہ جو دعداد ہے وہ آتی یورپن کنٹریز سے ہی ہے صحیح ہے اچھا جی ایک اور مقام کی یہاں پہ بات کر لیتے ہیں بریج غلطہ اسے زمانے قدیم میں بریج عظیم بھی کہا جاتا ہے جو شہر کے قدیم علاقے غلطہ میں واقع ایک مینار ہے جس کی تعمیر پانچ سو عیسوی میں ہوئی اور اہم اثار قدیمہ میں سے ایک ہے اس کے اوپر سے تین سو ساٹھ ڈگری زاویے سے انستبول اور باسفورس کا انتہائی خوبصورت نظارہ بھی کیا جا سکتا ہے اور آخری جو مقام ہے وہ ہے آیا سوفیا یہ کیتھڈرل ہے جو کہ ایک ہزار سال تک دنیا کا سب سے بڑا گرجہ گر سمجھا جاتا تھا لیکن چودہ سو تریپن میں اس کو عثمانی ترکوں نے ملزی میں تبدیل کر دیا اور بعد میں اس کو میوزیم کا درجہ دے دیا گیا یہ وہ جگہ ہے جہاں جو عیسائیوں کے لیے مسلمانوں کے لیے اور باقی مذہبی لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا فن کا نمونہ ہے یہاں پہ آنے کے بعد آپ تاریخ کے ان اوراق میں گم ہو جاتے ہیں جن کا اگر کوئی شخص تاریخ سے دلچسپی رکھتا ہے تو وہ یہاں پہ ضرور جانا چاہیے ان کو جانا چاہیے کہ آپ کی جو ایک افیلیشن ہے اپنی ہسٹری کے ساتھ وہ ذرا مضبوط ہوتی ہے ہسٹری سے کبھی بھی ہمیں دور نہیں جانا چاہیے ہمیں وہ اپنی تمام جو پرانی روایات ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہم ان کو بھولنا پائیں اور کبھی نہ کبھی ان تمام چیزوں سے فائدہ بھی اٹھا سکیں ایک تکنالوجی کی حوالے سے بھی خبر پروگرام میں شامل کریں گے لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا بھرے گئے بھرے کے بعد واپس آتے ہیں آپ لوگ ہمارے ساتھ رئے گا جی والکم بیک ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ہم بات کریں گے چاند گاڑی کی چاند گاڑی کے بارے میں ہم اسپر میں سنتے تھے جناب کی اس پہ بیٹھ کے آپ چاند کا سفر کر سکتے ہیں لیکن ابھی جو تکنالوجی دیس طرح سے ایوالو کر رہی یا اب ایک اور گاڑی کی دھوم آج کل دنیا میں سنی جاتی ہے وہ ہے مریخی گاڑی جہاں اگر آپ مریخ کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو سائنس دانوں نے ناسا نے جو کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا ایک ادارہ ہے جو کہ سپیس پر ریسرچ کرتے ہیں انہوں نے مریخی گاڑی کا اعلان کر دی ہے اور اگر انہوں نے بقاعدہ اس کے لیے انویٹیشن بھی دیں گے کچھ عرصے بعد کہ اگر آپ مریخ کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ بقاعدہ طور پر اپوائنٹ پینٹ لیں گے اور آپ کو دنیا کے باہت کے سیر کروائے جائے گی مزید اس حوالے سے بھی بتا دیتے ہیں آپ کو کہ مارس دو ہزار بیس روور کو پہلی مرتبہ دنیا کے سامنے پیش کیا گیا ہے جمعہ کو ہونے والی ایک تقریب میں صحافیوں کو مدعو کر کے اس مریخی سواری کا تعرف بھی کروایا گیا لاؤس انجلس کے نزدیک جیٹ پروپلشنل لیبارٹری کے انتہائی صاف ستھرے بند کمرے میں یہ سواری اب بھی موجود ہے جس پر گزشتہ ہفتے کئی طرح کے ٹیسٹ بھی کیے گئے ہیں مارس دو ہزار بیس روور اگنے سال جولائی میں مریخ کی جانب بیجی جائے گی اور سات ماہ بعد فروری دو ہزار اکیس میں وہ مریخ پر بھی جا اترے گی جو بالکل اور مشن کے نائم صدر میٹ والیس نے بتایا کہ اس پر انتہائی حساس اور جدید آلات نصب ہیں جو کہ مریخ پر نصب زندگی کے تلاش میں مدد دیں گے بلکہ وہاں کی ارضیاتی اور کیمیہ ساخت کے بارے میں بھی ہماری معلومات میں اضافہ کریں گے یہ معلومات انسان کو مریخ پر بھیجنے میں مددگار ثابت ہوں گی چونکہ چاند کی تصخیر کے بعد ناسا سمیت کئی ادارے مریخ پر انسانی قدم ثبت کرنا چاہتے ہیں اور جو مریخ کا درجہ حرارت ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ زمین سے ہزار گنا زیادہ انٹینس ہے وہاں پر چونکہ اکسیجن نہیں ہے صرف اور صرف کاربن ڈائیوکسائیڈ ہی موجود ہے جس کے وجہ سے وہاں پر سانس لینا اور وہاں پر زندگی جو ہے تھوڑی سی مشکل ہے لیکن اس بات کی آثار بھی ملے ہیں کہ وہاں پر آج سے ہزاروں سال پہلے جس طرح زمین پر پانی ہی تھا وہاں پر پانی رہ چکا ہے اچھا یہ پتہ لگانے میں کہ وہاں پر زندگی ناممکن ہے لیکن لوگ وہاں پر پہنچے مریخ پہ بھی پہنچے چاند پہ بھی پہنچے دیکھیں اب آج سے کچھ سال پہلے تو یہ بھی ممکن نہیں تھا تو مجھے لگ رہا ہے کہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا براڈر ویو سے دیکھیں تو آج سے کافی زیادہ سال بعد مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر زندگی بھی ممکن ہوگی زمین پر لوگ پلوٹس کریتے ہیں کہ یہ دس مر لے گا پلوٹ مجھے مطلب اتنی کی بھی دے دو موویز میں یہ ساری باتیں دکھائی جاتی ہیں کہ جہاں پہ زندگی ناممکن آپ کو بظاہر لگتی ہے لیکن وہاں پہ آپ جب آرٹیفیشلی طور پہ ایک ایسا شہر آباد کر دیتے ہیں جو کہ آپ کو انٹرنلی آکسیٹن بھی پروائیٹ کرے گا جو بھی یعنی کہ زندگی کا پن اپنے کے چانسیز ہیں جو سہولیات آپ کو ہونی چاہیے وہ وہاں پہ آپ کو انڈور مل جائیں گی کہ وہاں پہ آپ کے ریسرس سنٹر ہوں گے وہاں پہ آپ کے پروپر ایک جو نظام زندگی جنہا زمین پہ چلتا ہے ویسے وہاں پہ چلا کرے گا اور آپ کی ٹریولین بقاعدہ ہونا شروع ہو جائے گی کیونکہ جس طرح سے اب مریخی پہ گاڑی گئی ہے اس میں بعد میں کچھ لوگ جائیں گے اور بعد میں پروپرلی پبلک بھی وہاں پہ جا سکے گی کچھ سالوں کے بعد آپ دیکھیں گے انشاءاللہ لیکن ایک بات یہاں پہ ہے زمین پہ زندگی کہتے ہیں کہ تنگ ہو گئی ہے جہاں کے ریسرس کم ہو گئے گے اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ زندگی کو پنپنے خود نہیں دیا جاتا یہاں پہ جو طاقت کا نشہ ہے جو ایک اقتدار کا نشہ ہے کہ اپنی سپر میں سی قائم کرنے اس کے چکر میں ہم کتنا نقصان کرتے ہیں اپنے ریسرس کا خود یہاں پہ زندگی تنگ ہے تو مریخ پہ جا کے زندگی جو آپ نے گزارنی ہے کہ وہاں پہ بھی ہم جنگی کریں گے کہ وہاں بھی ہم ایک دوسرے سے فساد اور لڑائی چگرے میں ملوث رہیں گے تو اگر وہی کرنا ہے تو پھر زمین ہی کافی بہتر ہے باقی جگہ ہمیں نہیں جانا چاہیے کیونکہ اگر آپ نے دوسری جگہ بھی جا کے خراب کرنی ہے اگر اس کو ایکسپلور کرنے کے بعد آپ وہاں پر جاتے ہیں اور پھر وہی سے تمام حرکات و سکنات ہوتی ہے اور انسانیت جو ہے وہ اللہ تعالی نے اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہونا چاہیے جو کہ ہم اکثر اس پروگرام میں بات کیا کرتے ہیں یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک ہے ناظرین بریک کے بعد ایک اور انٹرٹینمنٹ سے ہے حوالے سے اور تھوڑی سی سوشل لائف کے حوالے سے کا پروگرام میں شامل کریں گے آپ لوگ ہمارے ساتھ رئے گا جی والکم بیک ناظرین انٹرٹینمنٹ کی بات کر رہے تھے شاہز اے پروگرام بریک پر جانے سے پہلے تو انٹرٹینمنٹ آج کل ہمارے یہ ہی ہے کہ جب کچھ ایسی چیز جو کہ ہمارے مزاج پر اچھا اثر ڈالتی وہ ہماری انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے تو آج کل دل جوان ہونے کی اکثر لوگ بات کرتے ہیں کہ جناب کے دل کے جو معامل بڑے حساس ہوتے ہیں اگر آپ کے دل کوئی آپ کو بات کہتا ہے تو اس کو مان لینے چاہیے یعنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ age is just a number آپ کا دل جو پڑا ہونا چاہیے ہو سکتا ہے کہ آپ کی عمر کوئی ستر پہ ستر سال ہو لیکن آپ کے کام بھئی ہو جو کہ ایک ینگ لڑکے کے ہوتے ہیں کس بائیس سال کا لڑکا ہے اور میرا خیال ہے یہ بڑا مشکل ہے کہ اپنے آپ کو اس age میں جا کے بھی دل کو جوان رکھنا ہے کیونکہ اس دوران جو آپ کے ساتھ تینشن جو سارے سینریوز گزرتے ہیں آپ بہت ڈپریس ہو جاتے ہیں آپ چاہتے ہیں آپ کی نیچر کے اندر سیریس نیس آپ کی نیچر کے اندر سوبر نیس یہ اس طرح کی تمام چیزیں انٹلکیٹ کر جاتی ہیں اور پھر آپ دوبارہ سے جو ایک یونڈرہ ہوتا ہے اس میں واپس نہیں آسکتے لیکن کچھ لوگ ظاہر ایکزیمپلز تو دنیا میں بنی ہوتی ہیں کچھ لوگ انہیں انسپیریشن لازمی بننا ہوتا ہے تاکہ لوگ ان کو فال اپ کر سکے اس حوالے سے خبر پروگرام میں شامل کریں گے آپ کو بتائیں کہ بھارتی old age home میں ایک دوسری کو پسند کرنے والے زیف المر جوڑے نے شادی کر لی اور وہاں پہ جو مقیم 67 سال کے چانیا مینن اور 65 سالہ لکشمی عمال کے دنر محبت پروان چڑھی اور ایک دوسری کو پسند کرنے کے بعد ان بڑے خواتین اور اس جوڑے نے شادی کر لی اور شادی کی تقریبات میں بھی انہوں نے کمی نہ کی کس طرح سے انہوں نے شادی کی تقریبات کی آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ شادی کی تقریب روایتی انداز میں رکھی گئی جس میں ڈھول کی تھاب پر بچیوں نے شادی کے گیت گائے اور دلہ دلہن کو مایوں بھی بٹھایا گیا بچیوں نے رکس پیش کیا اور تمام مقامی رسومات بھی ادا کی گئی شادی کی تقریب میں عملے کے علاوہ موززین شہر نے بھی شرکت کی اور زندگی کا نیا سفر شروع کرنے والے جوڑے کے لیے نیک تمناوں کا اظہار بھی کیا اچھا میرا خیال ہے کہ اس ایج میں آکے چونکہ ہمارے یہاں شادی کرنے کا مقصد یہ کہ آپ کی جنریشن آگے بڑے اس ایج میں شادی کرنے کا مقصد میرا خیال ہے صرف یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنا جو باقی ٹائم ہے اکیلے نہ گزاریں کسی کے ساتھ مل کے آپ کو اپنے کچھ چیزیں شیئر کر سکیں کچھ آپ کا خیال رکھنے والا کچھ آپ کسی کا خیال خود رکھیں اچھا آپ نے بات کیی نا کہ اس ایج میں ہمارا سے یہ مقصد ہوتا ہے کہ جنریشن آگے بڑے مطلب وہ صرف ایک پارٹ ہے شادی کرنے کا جنریشن بھی آگے بڑے گئے لیکن اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ جڑتی ہیں آپ کی اموشنل اٹیشمنٹ آپ کو ایک ساتھی ملزہ آتا ہے آپ اس کے ساتھ شیئرنگ کرتے ہیں بیسک مقصد ساتھی حاصل کرنے کا ہماری ساتھی دیکھتی ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں لیکن دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں اس عمر میں مجھے لگتا ہے کہ صرف آپ کو یہی چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی خیال رکھنے والا ہو یا پھر آپ کے دکھ درد کو یا جس طرح سے جس سوچ سے آپ دنیا کو سوچ رہے ہیں اس سوچ سے کوئی سوچنے والا ہو آپ کے ساتھ کیونکہ آپ نے پوری زندگی میں جو ایکسپیرنس کیا ہوتا ہے بڑھاپے میں آکے آپ چاہتے ہیں کہ مجھے یہ باتیں میں کسی کو بتاؤں آپ کے بچے یا آپ کے جو پوتے پوتے ان کے بات ٹائم نہیں ہوتا آپ کے پاس سنتے نہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس ایج میں کوئی شخص جو لوگ اس طرح کے ایج میں شادی کرتے ہیں ہمارے یہاں بھی ان کو برا کہا جاتا ہے کہ ان کی تو کبر میں ٹانگے ہیں اور ان کے شوق چیک کریں لیکن شوق میں ان کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کی ضرورت ہے اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اگر اس ٹائم پہ وہ شادی کرتے ہیں اگر وہ اپنے ہاتھ ساتھی ڈھونڈ کے اپنی لائف کو انجوائی کرنا چاہتے ہیں پتہ وہ مایوسی میں مرنا نہیں چاہتے تو یہ ان کا ایک پاؤزیریف موائنڈ اور ان کی جذبات ہے سمجھنا چاہیے میرا خیال ہے خود اکیلے وہ بیٹھ کر سارا سارا دن ساری ساری داد کننے سے بہتر ہے کہ ان کا کوئی ساتھی ہو جو ان کے ساتھ بیٹھ سکے کیونکہ اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے یا تو پھر ہم ٹائم نکال لیں جو ان کے بچے ہیں جو ان کے کلوز ریلیشنشپ میں ان کے ساتھ جڑے ہوئے وہ ٹائم لگا لیں اگر انہوں نے نہیں نکالنا تو پھر تنقید کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہاں پر وہ جو ان کی اپنی ایک چوائس ہے اس کو لوگوں نے بڑا اپریشیٹ بھی کیا یہ جو آپ نے کام کیا کچھ لوگوں نے تو مزاک نہیں کیا لیکن کچھ لوگوں نے واقعی اس سیچوئیشن کو سمجھتے ہیں ان کو کہنا ہے کہ جناب یہ جو انہوں نے کہلیں کہ رول موڈل ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ اکیلے زندگی گزارتے ہیں موت کا انتظار کرتے ہیں لیکن کچھ کرتے نہیں ہیں تو کچھ کریں اور زندگی بہتر پر آئے ہوتے ہیں اس سٹوری کو شامل کرنے کے پروگرام میں بھی یہی مقصد تھا کہ آپ لوگ ان تمام چیزوں کو دیکھیں اگر کوئی ایسا کرنا چاہتا ہے اس کے اپنی انڈویویل چوائس ہے تو اس کے ساتھ آگے موف کر سکتا ہے اور اپنی زندگی میں خوش رہ سکتا ہے نیسین پروگرام کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ نیکس پروگرام میں دوبارہ سے ملاقات ہوگی آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ لوگ ہمارا اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں برائیسر ٹی وی کے نام سے پلے سٹور سے اور www.braistertv.live is our website وہاں پر بھی آپ لوگ ہمارا پروگرام دیکھ پائیں گے مجھے اور مہین احمد کو اجازت دیجئے پروگرام ورٹس ان ورٹس آؤٹ سے اپنا بہت سا لکھا رکھئے گا اللہ حافظ